جیئرمن سینٹ کے شاہیے میں دو نون لیگی سینٹرز کے جانے پر نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں میں اختلاف اور تلخ کلامی ہو گئی ہے اندرونی کہانی اس سے پہلے کہ آپ سے شیئر کی جائے آپ کو ایک تھوڑا سا میں ریمائنڈر یہ دینا چاہوں گے ریکال کرانا چاہوں گی کہ چند روز پہلے ہی ہم نے اپنے پروگرام میں یہ سٹوری بریک کی تھی کہ نون لیگ کے دو سینٹرز جو ہیں وہ حکومتی بینچرز میں اٹھتے بیٹھتے نظر آئیں گے ان کے شاہیے میں شرکت بھی کر سکتے ہیں تو ران عظیم آپ کی جو سٹوری ہے وہ آج اس پر سٹیمپ لگ گئی اور حقیقت سامنے آگئی اب اندرونی کہانی کیا ہے یہ صرف دو سینٹرز ہی گئے ہیں ابھی یا ان کے پیچھے بھی چھوار لوگ بھی جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے مدیہ اور بھی لوگ جائیں گے چونکہ نائنٹی ٹو نے ہمیچہ سب سے پہلے خبر دیا اور سب سے بہتر خبر دیا بات یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یہ ہمیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہے اور یہ سوالے سے خود مسلم لیگ نون کے سینٹر راجہ پرویز راجہ زفرلک نے کہا تھا کہ جناب اگر تحریک عدم اعتماد خالی ہوتی تو کوئی اور بات تھی اور اگر نیا چیئرمنٹ سینٹ آئے گا تو کوئی بھی ہو وہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آئے گا اور انہوں نے خود مجھے کہہ دیا تھا کہ ہماری اپنی پارٹی کے اندر بہت سے لوگ جو ہے اس سے احتلاف کر رہے ہیں اور اس کا چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی مسلم لیگ نون کے دو سینٹر رات کو اشائیہ میں انہوں نے شرکت کی دلابر خان اور کلسوم جو پروین جو ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ چار سینٹر آج مل رہے ہیں آج چار سینٹر جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں حکومتی بینچوں میں کسی اہم شخصیت سے اور وہ انہیں یقین دہانی قرار رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک میں خصاد دیں گے کس کا دیں گے سجنانی صاحب کا ساتھ دیں گے اور اسی طرح آنے والے دنوں میں جو مزید جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ ملیں گے پیپس پارٹی کے تین سینٹر جو ہیں وہ مل چکے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں جن میں سے ایک کا تعلق کے پی کیسے ہے اور اس کے حوالے سے حاصل زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے آنے والے دنوں میں یہ معاملات بلکل کھل کر سامنے آ جائیں گے اور آہستہ آہستہ ڈے ٹو ڈے آپ دیکھیں گے اس میں بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی چونکہ اس معاملے کے بعد ایک تو ایک روز پہلے جو بیان تھا بلاول بٹو صاحب کا عمران خان کے حق میں اس پہ بھی بڑا آہوی اور آپس پہ یہ خبریں گردش کر رہی کہ نون لنگ نے بڑا غصہ کیا مریم نواز نے اس پر احتجاج کیا اور ابا قیدہ مریم نواز نے پیپس پالٹی کے اہم کی عادت کو یہ پیغام دیا کہ آپ یہ کس طرف جا رہے ہیں کہیں آپ کی وہاں بھی کوئی ڈیل تو نہیں ہو گئی